اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو امید کرتے ہیں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکراتا رکھے اور آپ دوستوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے رہیں دوستو آج کا جو عمل ہے آج کا جو وظیفہ ہے یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے ہے جنہیں کومنٹ مجھے کمرس کیا تھا کہ دو بھائی کوئی ایسا عمل یا ایسا وظیفہ بتائیں جس میں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی چیز کھلانے پلانے کی ضرورت نہ پڑے یعنی ہم اپنی مشوقہ آنٹی یا محبوب کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتے کوئی ایسا آسان سا عمل دے دیں جو کہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ کریں اور ہمارا محبوب ہمارے لئے تڑپنے لگے ہمارا محبوب ہماری محبت میں گرفتار ہو جائے تو دوستو آج کا جو عمل ہے یہ نہایت ہی آسان ہے اس کو میرے تمام بہت بائی کر سکتے ہیں خاص طور پر جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی میری طرف سے اس عمل کی اجازت ہر اس دوست کو ہوگی جو بغیر سکپ کیے بغیر کاٹے پورا ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو بالکل بھی یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی دوستو اس عمل کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان عمل ہے لیکن یہ عمل بہت ہی طاقت والا ہے یہ عمل بہت ساری تاثیر رکھتا ہے انشاءاللہ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں جس کو بھی آپ اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتے ہیں اگر وہ آپ سے نفرت بھی کرتا ہے اور اگر آپ کو وہ چھوڑ بھی چکا ہے کسی بھی وجہ سے وہ آپ کو چھوڑ چکا ہے آپ کی غربت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا ہے انشاءاللہ تعالی میں گیرنٹی دیتا ہوں تو ان کی یہ نفرت دوستو آپ کی محبت میں بدل جائے گی اس بات کی میری پوری گیرنٹی ہے وہ آپ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے گا اتنی محبت کرنے لگ جائے گا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی وہ ہر وقت آپ کے بارے میں سوچتا رہے گا اگر آپ کسی آنٹی سے پیار کرتے ہیں اور اس سے محبت کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وقت گزاروں اس کے ساتھ پیار کروں اس کے ساتھ اپنی راتوں کو رنگین بناوں تو اس کے لئے بھی دوستو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بہت زبردست پاورفل عمل ہے کسی پر بھی اس کا وار خالی نہیں جاتا ہر وقت اس کے ذہن میں صرف اور صرف آپ ہی چھائے رہو گے انشاءاللہ تعالی تو دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے وظیفے کی جانب لیکن میں پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل اور پورا دیکھنا ہے پھر ہی آپ کو اس عمل کی سمجھ آئے گی جیسے کہ ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے ابھی تک نماز پڑھنی شروع نہیں کی تو آپ ابھی سے نماز پڑھنی شروع کر دیں نماز بہت ضروری ہے نماز کے لئے وظیفہ بہت ضروری ہے جب تک آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں نہیں تو یہ وظیفہ کوئی بھی وظیفہ کریں تو آپ کا اس وقت تک وظیفہ کام نہیں کرے گا وظیفے کی کامیابی کے لئے پانچ وقت کی نماز بہت ضروری ہے چاہے جتنے بھی وظائف ہیں وہ تب تک عمل نہیں کرتے جب تک اللہ اس کی داد نہیں چاہتا دوستو نماز ایک ایسا توفہ ہے جب ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ نماز میرے رب کی عبادت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے بہت زیادہ راضی رہتا ہے دوستو نماز پڑھنی شروع کر دیں تو آئیے اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب ابھی آپ کو سکرین پر ایک عمل دکھایا جا رہا ہے اس کو آپ نے مشک زافران کے ساتھ اسی طرح سے لکھنا ہے جیسے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور نیچے جو دوستو فلان بن فلان لکھا ہوا ہے اگر گوئی لڑکی اس عمل کو کسی بھی لڑکے کے لیے کر رہی ہے وہاں پر لڑکے کا نام فلان کی جگہ آئے گا اور پھن بن لگانے کے بعد اس کی والدہ کا نام آئے گا اور اگر گوئی لڑکا اس عمل کو فلان کی جگہ آئے گا اور اس لڑکی کی والدہ کا نام آئے گا دوستو جب آپ اس تعویز کو لکھ لیں گے اس عمل کو تحریر کر لیں گے تو آپ نے اس کو اس طرح فولڈ کر لینا ہے جیسے ایک تعویز کو فولڈ کیا جاتا ہے اور اس کو تعویز بنا کر آپ نے اپنی گلے میں باندھ لینا ہے یا پھر اس کو اپنے بازو میں آپ نے باندھ لینا ہے اگر دوستو آپ اس کو اپنے گلے یا بازو میں نہیں باندھنا چاہتے تو دوستو کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی پرس وغیرہ ہے تو آپ اس میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں میرا کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ نے یارہیمو یا ودودو یا لطیفو تین سو تیتیس مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور تین سو تیتیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد بڑھنا ہے یعنی تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے فجر کے بعد صبح کے وقت پڑھنا ہے اور تین سو تیتیس مرتبہ آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے تو دوستو اس کے اول اور آخر آپ نے درودِ ابراہیمی ضرور پڑھ لینا ہے اور پھر اپنی محبت کے لیے اللہ پاک کے حضور گڑ گڑا کر دعا لازمی کرنی ہے صرف پانچ منٹ میں دوستو یہ اپنا رزلٹ دکھا دیتا ہے یہ عمل بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے لیکن دوستو آپ نے اس عمل کو سات دن تک کرنا ہے متواتر اور مسلسل آپ نے اس عمل کو سات دن تک کرنا ہے آپ جیسے ہی ساتویں دن اس عمل کو پورا کریں گے اور اپنی محبت کے لیے دعا کریں گے اسی وقت یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا اس کی تاخیر بہت زیادہ سخت ہے بہت زیادہ طاقت آلی ہے پانچ منٹ کے اندر اس کا اثر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا محبوب آپ کے لیے تڑپنا شروع ہو جائے گا صحیح آپ اس عمل کو کر لیں گے جو بھی آپ سے جس سے آپ محبت کرنے ہیں یا پھر اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے ان کے لیے آپ کے دل میں بے انتہا محبت پینا شروع ہو جائے گی وہ آپ کے لیے تڑپنا شروع کر دے گی جب تک وہ آپ سے رابطہ نہیں کر لے گا اس کو آپ کے بینا چین سکون نہیں ملے گا اس کی نیندیں حرام ہو جائیں گی تو دوستو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی محبت مل کر رہے اور آپ اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رکھیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کر دیں جو دوستیس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو مجھ سے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کاٹ کر نہیں دیکھنا اگر آپ کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو یہ عمل کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں بیل کے بٹن کو دوبانا ہرگز مت بولیں تاکہ مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ دوستوں کو ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں پھر کسی نئے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ آپ تمام دوستوں کا نگے بان وآلیکم والسلام